دے لگام اسلام آباد پولیس نے سڑک پر عدالت لگا لی گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ مردان کا ناجوان جامحر ملنے کے لیے لاہور سیائی لڑکی محفوظ دونوں اہلکار فراد مرشتہیل افراد نے پولیس کیاوکی فون دی ایسے چو تھانا سبزی منڈی موتل ورسا کی دہائی پولیس والے شراب کے نشے میں دھتے ہیں ادھر ہی انہوں نے شراب پیئے اور وہ اس کے پیچھے گئے اور اس کو سر پہ تین گولیاں ماری ہیں یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک انسان کو زندگی سے فارق کر دیا کیا گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ ہی پہلا اور آخری آپشن تھا گولی ٹائر کے وجہے نوجوان کے سر پر کیوں ماری گئی سیف سٹی کیمرے کس کام کے عوام کی جانب سے سوالوں کے وہ چھاڑ قیامت کی نشانی اوباش نوجوان کی حیوانیت انتہا پر اوکارا میں اسی برس کی خاتون سے زیادہ تھی ملزم فرار مقدمہ درج ننکانہ ساتھ کے قریب دریائے راوی میں کشتی اُلٹ گئی تین افراد جامحب کئی جانے بچانے میں کامیاب متعدد لا پتہ آپریشن روک دیا گیا کتنے افراد سوار تھے حکام لا علم جتنے موں اسنی باتیں تقریباً دو اڑھائی سو لوگ تھے اور کشتی بلکل نازک حالت میں تھی تقریباً چالی پجاہ بندہ نکلیا ہے سو ڈیڑھ سو بندے دا پتہ ہی نہیں لگ رہا آؤ ترقی میں مقابلہ کر کے دکھاؤ وزیر اعظم کا سیاسی مخالفین کو چیلنج چارٹر تیاروں میں اڑنے والے سڑکوں کی اہمیت کیا جانے کچھ لوگ نوجوانوں سے مخلص نہیں وزیر اعظم کا خطاب کراچی ہیدر آباد موٹر وے کا افتتہ وی آئی پی مومنٹ کراچی اور ہیدر آباد والوں کے لیے عذاب سوپر ہائیوے پر بطرین ٹریفک جام نوری آباد کے مقام پر گاریوں کی قطاریں بھارتی اشتہال انگیزی کا پھر جواب دینے پر اظہار اتمنان آمی چیف کہتے ہیں سرحدی خلاف ورزی مقبوطہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے جنرل کمر جاوید باجوا کا لاہور گیریجن کا دورہ ایس ایس پی اسلام آباد اسمت اللہ پر تشدد کا کیس امران خان اور طائر القادری کے دائمی وارن گرفتاری جاری اشتہاری ملزم قرار انشاءاللہ ہم سب ملکے اس کے لیے پیسہ کٹھا کریں گے اگر سینٹر سے نہیں بھی آتا ہو سکتا تب تک انشاءاللہ ہم ہی سینٹر میں ہو امران خان وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پور امید کہتے ہیں بادشاہت میں صرف حکمرانوں کے بچے تنقی کرتے ہیں ہیلڈ کارڈ سرویس پورے خیبر پر کنخواہ میں پھیلائیں گے ساد رفیق کی سیاسی تڑی کہتے ہیں تظلیل برداشت نہیں کراچی کا سیو ختم کر دیا قصاب اب نہیں بول سکتا حمزہ شہباز کہتے ہیں قرض معاف کرانے والے خرب پتی بن گئے بینک آف پنجاب کے ایک عرب اٹھاون کروڑ کے قرضوں کی معافی کی گونج پنجاب اساملی میں آپوزیشن کا ہنگامہ ایجنڈی کی کوپیاں پھار دیں سپیکر کے خلاف نارے سیول اسپتال گدرہ والا میں خرم دستغیر کی آمد ڈاکٹرس نے خاطر مدارت کے لیے بچہ اور گانی وارڈ سے مریضوں کو نکال دیا دیماردار مریضہ کو کاندھوں پر اٹھا کر گھر مافت بستوں کے ساتھ ماؤں کے خواب بھی بکھر گئے لئیہ میں سکول وین ٹرک سے ٹکرا گئی پانچ بچوں سمیت سات افراجان بھاک نماز جنازہ میرک تامیز بنا سکتا ہے طیبہ تشدد کیس پولیس نے ملازمت دلانے والی نادرہ کو کلین شٹ دے دی خاتون کے خلاف لڑکیاں فروغ کرنے کے شواہد نہیں ملے حتمی چالان عدالت میں پیش لاہور ہائی گوٹ نے حکام کو اوبر اور کرین کے خلاف کاروائزے روک دیا قانون بننے تک اقدامات نہیں کیے جا سکتے عدالتی حکم فریقین سے جواب طلب دی جی رینجو سن کا دورہ لیاری میجر جنرل محمد سعید کہتے ہیں بابا لادلا اور ازیر بلو جیسے کسی بھی شخص کو جرائم پیشہ گروہ بنانے نہیں دیں گے شر پسندوں کے سر پرستوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا دیرہ بکٹی میں آپریشن مسلح فراری روجہان پہنچ گئے شہر میں خوف و حراس راجنپور میں گیارہ کیمپس کی موجودگی کا انکشاف چھوٹوں کے لیے خطرے بڑے پتروں پہ چل کر ندی ابرور کرنا روزانہ کا معمول اسلامباد کے گاؤں گوگینہ میں پرائمری سکول جانے والی سڑک نہ بن سکی تین کمروں میں چھے کلاسے یہاں سے راستہ بہت خطرناک ہے ڈر لگتا ہے کچھ ہی نہ چاہیے بہت ہی ہے پانی پور آ جاتا ہے کام گے جاتے ہیں یہ راستہ بہت پناک ہے وزیراعظم کے حلقے میں قبضہ مافیا کی موجیں لاہور کے علاقے اسلامبورہ میں چشتیاں ہائی سکول کی چار کنال آرازی ہڑپ حکام بے بس یہ سرکاری نہیں ہے یہ عقاف کی جگہ ہے ہم نے خریدی ہے بھٹ جو پروپٹی ہے یہ عقاف کی ہم ان کو کرایا دے تھرمالور حب کو دو سو گیارہ عرب روپے کے مقروض فرنیس آئل کی فرامی واجبات کی ادائیگی سے مشروط پی ایس او کا گردشی قرضہ دو سو بہتر عرب تک پہنچ گیا تیل کی درامت مشکل بہران کا خطشہ حریت رہنمہ میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بن جامعہ مزید سینگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا میانمر آپریشن نسل کشی قرار ایک سو چونتیس مسلمانوں کا قتل بچوں کو مار کر ماؤں کی اسمت دری بہت جرائے میں ملوث ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ میں تصدیق پاکستانیوں کے امریکہ داخلے پر پابندی نہیں لگا رہے وائٹ ہاؤس کی تصدیق ٹرمپ کے مشیر ٹریویس کلینک متنازع فیصلوں پر مستعفی ایران کا امریکی ریسلنگ ٹیم کو ویزا دینے سے انکار سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں عوام کے محافظ ہی قاتل بن گئے اہلکار خود ہی منصف بنے خود ہی مدعی سڑک پر عدالت لگائی اور مردان کے نوجوان ٹیمور کو موت دے دی اطلاع ملتا ہی ورسہ دان الحکومت پہنچ گئے میت رکھ کر آئی جے پی روٹ کو بلوک کر دیا توڑ پھوڑ کی چوکی کو بھی آگ لگا دی شہر اقتدار جہاں قانون بنتے ہیں وہی ان کی دھجیاں اڑ گئیں محافظوں نے اتھ مچائی اپنی عدالت لگائی نوجوان کو موت کی سزا سنائی پھر اس پر عمل بھی کر ڈالا مردان کا ٹیمور ریاض فیس بک پر بننے والی دوست لاہور کی ماہین سے ملنے آیا دونوں گاڑی میں جا رہے تھے سیکٹر آئی ٹین میں ایلیٹ فورس کے اہلکاروں میں رکنے کا اشارہ کیا نہ رکنے پر بندوقوں کا موں کھول دیا سر میں تین گولیاں لگنے سے تیمور موقع پر ہی دھم توڑ گیا ساتھ بیٹی لڑکی محفوظ رہی اطلاع ملی تو مقتول کے لوائکین اسلام آباد پہنچ گئے آئی جے پی روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج کیا توڑ پوڑ کی اور پولس چوکی کو آگ لگا دی تیمور کے والد نے الزام لگایا کہ اہلکار نشے میں تھے بیٹے کو ناحق مارا گیا فائرنگ کرنے والوں کے خلاف دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درد کیا جائے پولس نے تیمور کے ساتھ موجود لڑکی کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے جس کے مطابق وہ گلشتہ روز ہی اسلام آباد پہنچی تھی منڈی موڑ میں ایک دوست کو گاڑی ستارنے کے بعد وہ راستہ بھول کر سیکٹر آئی ٹین میں داخل ہو گئے اہلکاروں نے ٹار جلا کر رکھنے کا اشارہ کیا نہ رکھنے پر گولیاں چلا دی دوسری جانب فائرنگ کرنے والے اہلکار کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا ملزم گرفتاد نہ کرنے پر ایس اچو سبزی منڈی کو موتل بھی کر دیا گیا لیکن حکام ہے کہ پیٹی بند بھائیوں کو بچانے میں مصروف ہیں تیمور پر نشے میں ہونے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے سو کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے اسلامباد ایک سیف سیٹی ہے جہاں پولیس خود ہی مدعی بنی خود ہی ملسی بنی کئی سوال تو کھڑے ہوئے جیسے کہ کیا گاڑی روکنے کا طریقہ صرف اندھا دھندھ فائرنگ ہی تھا ناکہ بندی کے لیے وائرلیس کیوں نہیں کیا گیا ٹائر پر فائر کرنے کی بجائے گولی سیدھا نوجوان کو کیوں ماری گئی عربوں کے سیف سیٹی کیمرے کیس مرس کی دوا ہے دل سب رکھتے ہیں اور اکی نے پارلیمنٹ بھی بول پڑے کہتے ہیں پولیس ناکے کے لیے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو مارا جائے عامر سیدہ باسی اسلامباد پولیس نے شہری کی گاڑی پر اندھا دن فائرنگ کر کے اسے ہلا کر دیا جرم صرف ناکے پر گاڑی نہ روکنے کا پتایا گیا کیا پولیس کو سریعام شہریوں کے قتل کا لائسنس حاصل ہے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے ایک پوسٹ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جان لیں وہ تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کی افاظت کریں سیکیورٹی پرسنالز ہیں ان کی اگر ایک کپیسٹی بلڈنگ نہیں کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ عوام کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے تو پھر انسیجوشنز بدنام ہوتے ہیں بطور شہری بطور ایک باپ کے جس بچہ جو رات اس کو گولی لگی ہے مجھے بے انتہا دکھ ہے اور یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کی پوری انکوائری نہ ہو میرا خلص کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ پولیس ناکے پر قتل کیس کی شفاف انکوائری کرائی جائے اور ذمہ دار کو سکسدہ دی جائے جبکہ جرائم پیشہ ناصر کی تلاش کے لیے روایتی ناکہ بندی کی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے کیمرامین وسیم احمد کے ساتھ آمیر سید اباسی دنیا نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ادھر ننکانہ صاحب کے قریب کشتی درائے راوی میں اولٹ گئی تین افراد جام بھاک ہو گئے حادثہ اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا اور اینی شاہدین کا بتانا ہے کہ دو سو سے زائد افراد اس کشتی میں سوار تھے کتنے لا پتا ہیں ذلعی حکام اس بات سے لا علم نکلے مسافروں سے بھری بدقسمت کشتی دریائے راوی میں موجود کنٹینر کے ساتھ ٹکرانے سے اولٹ گئے کشتی میں سوار افراد سید والا سے اکارا جا رہے تھے کئی جانے بچانے میں کامیاب ہو گئے ریسکیو ٹیمو نے تین لاشو اور متعدد افراد کو دریائے سے نکال لیا ذلعی حکام کا کہنا ہے کہ ساٹھ کی گنجائش والی کشتی میں سو سے زائد افراد سوار تھے تیس اس کے طرح موٹر سائکل بھی تھے اور کچھ لوگ بھی سوار تھے کچھ ہنڈرڈ کی فگر بھی آرہی ہے اور سکسٹی کی بھی آرہی ہے پیسٹری تو اس کی ساٹھ کی تھی ٹھیک ہے نا میکسیمم اس میں اگر ہنڈرڈ بھی ہیں تو ہم اس کو اوور لوڈنگ میں ہی کنسیڈر کریں گے جس کے لوگ مسنگ ہیں وہ ہمیں بتائیں ہمیں تب ہی پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ایکچلی پہ مسنگ جا رہے ہیں کتنے مل گئے ہیں آٹھ پر اس کو کڑیا گیا ہے ایکسپائر اس میں تین یہ بھی مجھے کنفرم کر رہے ہیں اینی شاید ان کہتے ہیں کہ کچھتی پر دو سو سے زائد افراد سوار تھے حادثے کا ملبا بھی ٹھیکے دار پر ڈال دیا تقریباً دو اڑائی سو لوگ تھے اور کچھتی بلکل نازک حالت میں تھی اور ٹھیکے دار کو کہا تھا جو ہے مستری نے بھی یہ بنوالے اسے بنوالے بغیر ہی وہ چالو کر دی تقریباً چاری پجاہ بندہ نکلیا ہے سو ڈیڑھ سو بندے دا پتہ ہی نہیں لگ رہا اندھیرہ ہونے پر اس کی آپریشن بند کر دیا گیا جو صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا وزیراعظم نواز صریف کا کہنا ہے کہ چارٹر تیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی کیا ضرورت ہے لوگ جانتے ہیں کون کام کرتا ہے کون دھرنوں میں وقت زائے کرتا ہے وزیراعظم نواز شریف نے کراچی ہیدراباد موچوے سیکشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقالفین کو نام لیے بغیر قرید انقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا آؤ ترقی میں مقابلہ کرو دھرنوں کا فیصلہ تو عوام کر چکے دھرنوں پرنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہ کرتے رہے دھرنے ہم انشاءاللہ اپنے کام کو کرتے رہیں گے لوگوں کو پتہ لگتا رہے گا وزیراعظم نے کہا سڑکوں کو سمجھنے کے لیے ویان کی ضرورت ہے چارٹر تیاروں پر انہوں کو نہیں عوام کو موٹو ویس کی ضرورت ہے مگر اس ملک کے عوام کو مگر اس ملک کے عوام کو اس کی ضرورت ہے وزیراعظم نواز شریف نے کہا بلوچستان کو پورے ملک سے جوڑ رہے ہیں گوادر سٹیٹ آف دی آرٹ بندرگاہ بننے جا رہا ہے خبر کی دنیا میں خبریں اور بھی ہوں گی اس پر کباب پاناما کیس کے بہاو میں کچھ ٹھہراؤ آنے والا ہے اہم خبر آپ تک پہنچائیں آئندہ ہفتے پاناما کیس کی سماعت نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ جاری کر دی گئی ہے جہاں دنیا نیوز نے دو روز پہلے ہی یہ خبر نشر کر دی تھی کہ آئندہ ہفتے پاناما کیس کی سماعت نہیں ہوگی ایک دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سائنہ کورٹہ میں وزارت داخلہ نے کمیشن رپورٹ حقائق کے منافع قرار دے دی ابزرویشن انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں وزارت داخلہ کا اس رپورٹ میں یہ کہنا ہے وزارت داخلہ کے اطرازات تیار ہیں کل سپریم کورٹ میں جمع بھی کرا دی جائیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلے وزارت داخلہ کے اطراز سے ریلیٹیز سائنہ کورٹہ پہ جو رپورٹ تھی اس پہ اطرازات جمع کرائے گئے ہیں بنا دیئے گئے ہیں اور یہ کل سپریم کورٹ میں جمع کرائے جائیں گے اور خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے بریٹا ہمارے ساتھ میں خیبر ایجنسی کی وادیتی راہ میں ایف سی کی کاروائی بڑی تعداد نسلحہ اور ایک سو چالیس کلو بارود پر آمد لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین سرکاری خزانے پر بوجھ بن گئی اضافی ایک ارب تریپن کروڑ چالیس لاکھ روپے جاری کر دیئے گئے اور کل سے پنجاب خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بارش کی پیشکوئی پہاڑوں پر برپاری کا امکان